ہلو ایبریون گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے آج بہت حمد کر کے اپنا ولوگ جو ہے پوری طریقے سے اچھا اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے بتانے کی کوسس کر رہے ہیں تو آپ مائے ولوگ میں لاسٹک بنی رہیے گا اور شپ کا یہاں پہ دیکھیں ڈانس دیکھ سکتے ہیں آپ وہ ٹی وی میں نے چلا دی اس ٹی وی میں کوئی بھی گانا بھجن وغیرہ چلا دیتی ہوں نہ بم بم بولے مجھے میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ شپ کو شپ کی بھجنی بہت اچھے لگتے ہیں تو ان میں وہ ڈانس کر رہا ہے یہ دیکھو پر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں وہ نیچے نہیں گر جائے تو اس لیے میں اس کو یہاں پہ کر دی تھی اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھا آئے ہیں پر کچھ جو ڈیسیزن ہوتے ہیں جیسے آپ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں کچھ جو ڈیسیزن ہوتے ہیں نا دیکھیں کہتے ہیں نا جلدی کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے یہ ہوتا وہ ہوتا فیصلہ تو میں حالانکہ بہت پہلے ہی لے چکا تھا میں نے اور پس ایک یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی اور سے جمعہ داری کرتا ہے وہ نبھا رہی تھی وہ پورا کر رہی تھی اور جب آن کیمرہ سب کچھ پتا چلی گیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بڑھوڑی باتیں آپ لوگ کو بتائیے تو یہ ساری چیزیں بتانا بھی مجھے لگتا ہے کہ جروری ہی ہے کیونکہ آپ لوگ کے اتنے سارے کومنٹس آ رہے ہیں میں ہر کسی کا رپلائے کومنٹس میں تو نہیں کر پاتی ہوں کوسز بہت کرتی ہوں اپنی اور سے پر نہیں کر پاتی ہوں تو میں آپ لوگ کا ایسے ویڈیو بنا کے بتا رہی ہوں آپ لوگ کے بہت پوزٹیو کومنٹس آتے ہیں مجھ کو لے کے کہ آرتی آپ بس ہمت رکھیں آپ بہت سٹرونگ ہیں کیونکہ آپ مجھے اپنا سمجھتے ہیں یوٹیوب فیملی ہوتی ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ شپ تو بڑا ہے پھر بھی آرتی اس کو گودی میں لے کے کام کر رہی ہے اگر وہ کھڑا رہتا ہے تو کہیں گیس کی سٹک کھیچ رہا ہے کہیں ڈبا ڈبی اٹھا کے نیچے پٹک رہا ہے تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بیلن اپنے پیروں میں مار لیتا ہے کہیں خود سحمان گرا لیتا ہے تو مجھے اس کو یوں گودی میں لے کے ہی کام کرنا پڑتا ہے زیادہ تر پھر یہ سو جائے گا ہے نا باقی ٹھیک ہے اچھا میں آپ لوگ کو بتا دوں آپ لوگ بولتے ہیں کہ آرتی آپ کمپلین کیوں نہیں کر رہے آپ اس گھر سے کیوں نہیں جا رہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کارٹ کہ دیپ کے ایگزام چل رہے ہیں میں نے جہاں پہ گھر دیکھا ہے نا جہاں پہ میں نے گھر دیکھا ہے وہ دیپ کی سکول سے بہت دور ہے اور اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں مطلب ٹھیک ہے آرام ہے پر اس طریقے سے ٹھیک نہیں تو میں سوچی اس کا ایگزام ختم ہو جائے اس کے بعد کوئی بھی اس لیے ڈیسیجن یہ ہوتا نہیں کہ ہم نے یہ سوچا اور ہم ترند کر لیں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ ہے سپورٹبل ہے آپ کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے وہ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں ترند گھر کھالی کرنا ہمیں ترند ایسا کرنا ایک پیسو کا پابار اور ایک کوئی سپورٹ میں ہونا بڑت یہاں پہ میرے پاس دونوں ہی نہیں ہے تو میں کس کے سپورٹ میں ترند گھر کھالی کر دوں ترند میں انس کا رینٹ دے دوں ترند میں یہ کر لوں ترند میں وہ کر لوں اسی لیے اچھا ایک کومنٹس مجھے وار وار اور اس کو لے کے آتا ہے کہ آرتے آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہو آپ پولیس کمپلین کیوں نہیں کرتے ہو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہی ہوں کسی ریزون سے ہی بتا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میری بھاجی بن گئی تھی آلڑی اور ساری آج میں وائس آور کر رہی کیونکہ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آن کیمرا چالوں رکھوں اور آپ لوگوں سے اپنی باتیں کر دوں تو یہ اتنا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں لگ رہا ہے کیونکہ دونوں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے مجھے تو میں آپ لوگوں سے یہ بتا رہی تھی کہ جیس پولیس ٹیشن میں میں جب کتنی میرا ٹرانس پلانٹ ہونا تھا مطلب میری کتنی ڈونٹ ہونا ہی تھی وہاں میرا پیریفیکیشن لگا تھا تو اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کا بات کر دو کہ جہاں پہ دے بھی میرے ساتھ جو ہے وہ گہوں بنوا رہا ہے یہ دیکھو اور ابھی بہت سارا باقی ہے تو دیکھ بولا ممی آپ کے لئے کیوں کر رہی ہو میں بھی آپ کے ساتھ کام کروا لے رہا ہوں یہ بھی چل رہا ہم آپ کریے گا کیا کر رہا ہوں دیکھ میری مدر وہ ساتھ میں بہت اچھا ہے وہ میری ہر چیز ملت کرتا ہے چلی بین لے پھر اس کے بعد ہم میلتے ہیں بائی 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 کر دو بائی بائی بولا گیا ہوں بین لوں پھر کام پھر بعد میں پھلتا ہوں یہ بین لوں پھر بعد میں اچھا کیا بین رہا ہے اس میں سے یہ تو بتا کچڑا کچڑا جیسے کی بتاؤ گائچ لوگوں سے یہ کچڑا دیکھاؤ دیکھاؤ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بین نا ہے کالا کالا اور کیا بین نا ہے دیکھاؤ اور یہ لکری دیکھاؤ دیکھاؤ اچھا گیا ہوں یہ مرحبہ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں ہلکے سے سیٹ لگ گئے ہیں تو ہلکے ہلکے کیڑے ہیں اگر میں اس کو ساف نہیں کروں گی تو اور بھی پڑ جائیں گے اور پھر راسن خراب ہو جائے گا تو دیو ابھی تھوڑا بہت جو اس کو آرام ہے دوائیوں سے بہت زیادہ آرام ہے میں نے انجیر وغیرہ بھی اس کے لئے لے آئیں تو وہ فل آ کے دیتی ہوں تو وہ یہاں پہ دیکھا ممی کو کے لے کام تو اس پولیس ٹیشن میں میں جا کے اس وقتی کی کمپلین کروں یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا میں سوچ رہی تھی چلو ٹھیک ہے جانے دو جانے دو جانے دو ابھی بھی میں کیا ہے تم نے میرے بہت برا کیا ہے بہت برا کیا ہے میں اتنی زیادہ بری نہیں ہوں کہ میں تمہارے لئے اس حد تک بھی جاؤں گی اسی لئے وارننگ بار بار دیتی ہوں ابھی بھی بول رہی ہوں جس پولیس ٹیشن میں تمہارے ساتھ بیریفیکیشن کے لئے گئی تھی جہاں پہ تین تین چار چار پولیس والے جو ہوتے ہیں سب سے بڑے انہوں نے کہا تھا کہ بہت خوش قسمت ہو کہ جو تمہاری پتنی تمہیں کٹنی ڈونٹ کر رہی ہے وہ بلوگ بھی میں نے بنایا تھا آپ لوگ تین سال پہلے جا کے دیکھئے بہت خوش قسمت ہو ورنہ ایک بلڈ بلڈ تک دینے میں کوئی کسی کو اتنا زیادہ سوچتا ہے بٹ وہ دیکھو کیسے ڈیسیجن لے لیا پھر مجھ سے نے پولیس والے اکیلے میں ویریفیکیشن کر رہے تھے مطلب وہ ویریفیکیشن اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ کوئی جہور جوازستی تو نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا آج کل چوری چھپے کٹنیاں خرید لیتے ہیں پھر وہ کر دیتے ہیں تو میں نے کہا نہیں سر پھر میرا بہت سارا آئیڈنٹی پروف لگا تھا دار کارڈ پین کارڈ اور شادی کا پرمان پتر بہت ساری چیزیں لگی تھی تو جا کے ہوا اب دیکھو یہ وہیں جا کے میں کمپلین کروں گی تو کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں دی برمان گوڈ مورنین کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو میں بہت دیس سوچ رہا ہوں بلوگ کنٹینیو کروں کنٹینیو کروں پر میرا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ٹینشن ایک ہوتا ہے آج پتہ چل رہا تینشن کیا ہوتا ہے تو یہ بس میں اپنا جو پرانا بلوگ دیکھ رہی تھی تو دیکھو چادری ریڈلی ہوئی جو میں نے نیا چینل کھولا ہوا ہے وہ آرتی آف لائف بلوگ بلوگ تو اس میں جو ریل ہے نا میں شپ کو دیکھا رہی تھی تو جس میں میرے کو بوٹن لگی وہ ریل دکھاتی اس کو دیکھو کیسے رو رہی آہ 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 دکھو جب دکھاؤ آہ 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 یہ دیکھو یہ ہسپٹل والا جو ویڈیو ہے نا دیکھو کیسا روئے گا دیکھنا آہ 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 اس دنیا نے مجھ کو کیا دیا میں اس کی اس کی تکر کیوں کریں میں دنیا نے مجھ کو کیا دیا میں اس کی اس کی تکر کیوں کریں بات تو سچ ہے اس دنیا نینہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا نہ ہی کسی کو دے گی جو ہے اپنے کندھوں پہ بھروسہ رکھو باقی کسی پہ میں بھی مت رکھو لائف کی حقیقت ہے آج میری باروں کی حالات دیکھو کیا ہو گئی یہ صرف اور سے ٹینچن اتنے بار ٹوڑ رہے مجھے کوئی پرونی میرا من تو کر رہا ہے میں جا کے کیچی سے کیچی سے چککو سے پورے بال اڑا دوں ایسا ہی من کر رہا ہے پھر روگ جاتی ہوں تاکہ میرا من ایسا ہی کر رہا ہے بال کاٹ لو بھرے پورے ٹکلی ہو جاؤں نہیں کیوں کیا ہوتا ہے کیا کرنا ہے مجھے تم رو ایسا تم رو کیوں رہا تم کیا نام آنو گے میرا پکا پرومیس کرو پرومیس نہ ہاں ٹھیک ہے ایسے منی بناو نا نہیں کاٹوں گی ٹھیک ہے یہاں دیکھو سب سے گائز سے ہیلو کرو ہیلو گائز آج آپ کی طبیعت کیسی یہ بتاؤ آج آپ کی طانک دیکھو یہ بھی ہیلو کر رہا ہے یہ ہیلو کر رہا کچھ کچھ بتاؤ آپ کا ایگزام کیسا جا رہا ہے اسکول میں آج آپ آج آپ پر تھوڑا سا اس کا چہروں بھیکنے سے پر ٹھیک ہے ریکاور ہو جائے گا کیونکہ ابھی اٹھا ہے اس سے بیمار بیمار سے تو انجیر وکیرہ جو اس کو فلا کے دے نا ارے کچھ چلا رہا ہے یہ میں دوسرے فون سے بنا رہی ہوں تو اس سے میں کوئی موبائل آبائل نہیں چلاتی ہوں یہ بیدیس والی مال جی نے گفٹ کیا تھا اس سے ویڈیو بکیرہ بناتی ہوں تو ایڈٹ کرنے ہی بیٹھی تھی مطلب کرو نا بات کرو نا کچھ کچھ گائز کتے لوگ آپ لوگ آپ کو پتا ہے کچھنے لوگوں نے پرے کیا آپ کے لئے کہ جلدی سے دیب ٹھیک ہو جائے بہت اچھا بچہ ہے تو ان کو ٹھینکیو بھی بولو اتنے چارے لوگوں نے آپ کو پرے کیا تھانکیو ہاں آپ لوگ بہت اچھے ہو گئے اچھا ہلو شیپ ہلو شیپ ہلو شیپ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو دونوں بچے ابھی ان کو تیل لگاؤں گی آئے 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 تو دیکھ لے نا پھر سونا بھی آپ کو دیکھو ساڑھے نو بج گیا ہے رات کے ساڑھے نو ہو گئے تو ابھی جاؤں گی دروازے وغیرے لگاؤں گی ہم آکھے بات میں ملیں گے کیوں بات میں ملیں گے جیادہ بات نہیں گھرنی بس یہ میرے بچے تو میرا ایک وہ ہے اور اس کو ٹھیک آرام ہے اچھا تو دیپ کی ٹیچر نہیں ہم کو کوئی رینٹ کا روم دکھایا ہم بس اس لیے میں ڈرتی ہوں اور مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ بتاؤ دوسروں کو اتنا لگتا ہے پر اس انسان کو نہیں لگتا ہے کر کبھی تو اس کو میرے پر آئے گا پر جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی کوئی بات نہیں بس میں آپ لوگ کو یہ ویڈیو کا کلیر اس لیے کرنا چاہتی تھی تو یہ چیز ہے نا اور اگر یہ ہوتا نا انسان کو یہ ہوا وہ ہوا تو میں بتاؤ آپ لوگ کو کسی باہر سے خرید نہ تھا 20 سے 25 لاک روپے کی ہے پر یہ انسان کو ٹھیک ہے وہ کیمت تو جانے دو وہ تو میں نے سوچ نہیں پر اس کو یہ تو سوچ چاہی چاہی نا اتنا تو میرے پتر اس کھانا چاہیے کی آرتی میرے سات کھڑی تھی سات ہے پھر بھی میں اب کل تم آئے کل سے پھر بھی بھائی بات کر رہے ہو مجھے یہ سوچ کے لگ رہا ہے کہ تم آتے ہو اور اس کے بعد ایسی حرکتیں کرتے ہو اسی لئے اپنا life جیو جو بزنس کرنا ہے وہ کرو جو کرنا ہے اور شیب کو بڑیا سے تیار کر دیا ہے ہیلو شیب کیسے ہو ہیلو کرو سب سے ارے ایسے کرو ہلو ہلو گائز نہیں کرنا ہلو کچھ کومنٹس آتے ہیں کہ تمہارا بچے ایسا اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ بھائی میں نے دکھاؤ دکھاؤ دیا ہے پہلے بھی جب وہ ہوا تھا تب ڈاکٹر نے بولا تھا یہ آپ کا نورمال بچہ ہے وہ کئیسے لگتا ہے اتنا ایکٹیو مجھے لگتا ہے دیب سے کہیں جیادہ ایکٹیو ہوگا تو یہ دیکھ ہلو گائز میں نے اس کو بڑی جینز پہنا دی اور موسم بھی تھنڈا والا تھا جینز پہنا دی اچھے گول گول رانی کرو گول گول رانی بیٹھ جاؤ نیچے نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ کٹی دائیٹ گول نیچے بیٹھ 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 سو جاؤ سو جاؤ سو سوتے کیسے بیٹھ کیسے سو جاؤ سو گیا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جالدی کھڑے ہو اچھا کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اس کو سو نیچے کھڑے ہو جاؤ نا آ رین ڈانس کر کے بتا دو ڈانس کر کے بتا دو آگ ڈانس کر دو نیچے کرünk ڈانس کچک آہا آہ 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 اچھا ماہی دانس ہوا بائی آؤ دھر آؤ دھر آؤ ادھر آؤ دھر آؤ آؤ دھر آؤ ادھر آؤ 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 آئی اس میں تو چھپ جکلو ہے پانڈی جی بن گیا تو میں نے اس کو تیل مہلس کر کے اور گیلے کپڑے سے پوچھ کے دوبارہ سے کپڑے پہنا دیئے ہاں ہاں بھائیے کہاں گیا بھائیے جی سکول گیا بھائی ہے ہاں نا تو آج میرم نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں دیکھا کل پرسو مجھے دو دن دیکھا چھوٹا بچہ بھی رہتا ہے تھوڑا پریشان کرتا ہے اس بجے سے تو دیب کو دیکھنے گیا ہے آجاو باپس جلدی آو آجاو جاو آو تو بھی بس اس کو تیار کر دیا اتنی دیر میں یہ سو جائے گا اس کے بعد جاؤں گی میں نہانے دونے ایک بار ہی گیس اچھے ساف کر دیتی ہوں ناستہ پانی ہو گیا ہے دیب کو لینے جانا ہے تو کل میڈم نے دو دن تین دن دیکھا دو دن دیکھا سوری کہ چھوٹا بچہ بھی یہ شاد میں باہر بیٹھنا پڑتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے اور آپ ایک گھنٹے بعد لینے آ جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ فیڈ بھی کرانا ہوتا ہے نا شپ کو پر ہر جگہ ایسی بیوستہ ہیں تو نہیں ہوتی ہیں تو بچہ بھی ریش کر لیتا ہے یہ دیکھو میں نے کچھن ساف کر دیا اور چلیے آپ لوگوں سے ہی بولیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے زیادہ سے زیادہ ہمارے اس بلوک کو پیار دیجئے ہا نا کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بینا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کا ایک ایک سپورٹ میرے لی بہت قیمتی ہے بہت جاڑا قیمتی ہے آپ جار میں پہلی بہر آئے ہیں سبسکرائب بھی کر دیجئے جلدی جلدی سے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا ویڈیو بینا سبسکرائب کرے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب سے مجھے کچھ ملتا نہیں ہے پر یہ رہے گا نا کہ اتنے سارے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس انسان کو اس طاقت کا پتہ چلے گا جلدی جلدی سے